سلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسوحان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصویف ٹی وی ناظرین آج جس مردے کلندر کو سرنمہ کلام بنایا ہے انہیں دنیا نصیر ملت چراغی گولڑا نصیر الدین نصیر شاگلانی رحمت اللہ علیہ کی نام سے یاد کرتی ہے چراغی گولڑا پیر نصیر الدین نصیر شاگلانی رحمت اللہ علیہ کی بلادت باسعادت چودہ نومبر انیس سو چاس اسلامی تاریخ کے مطابق بیس محرم اور حرام تیرہ سو انتر کو گولڑا شریف اسلامباد پاکستان میں ہوئی اب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لچپال گھرانے کے بات کی بات کی جائے تو آپ کے والدی کرامی پیر غلام معین الدین آپ کے دادا کا نام پیر غلام مہی الدین گلانی ہے اور آپ کے پر دادا کا نام پیر مہر علشاء گلانی ہے یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے قادیانیت کو فتح کیا اور ختم نبوت کے مسئلہ کو واضح کیا ناظرین یہ بات واضح کرتا چلوں کہ معین الدین اور مہی الدین میں فرق ہے پیر نصیر الدین نصیر شاہ کے والد کا نام غلام معین الدین سلطان الہند خاجہ غریب نواز کے نام پر رکھا گیا ہے جس کے معینی ہے دین کا مددگار اور پیر نصیر الدین کے دادا کا نام غلام بھی الدین غلام زندستگی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر رکھا گیا ہے جس کے معینی ہے دین کو زندہ کرنے والا ناظرین پیر نصیر الدین نصیر شاہ گلانی سید دولنسب ہیں آپ کا شجرہ نصب انتیسویں پشت میں غسل عظم دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک جاتا ہے اور چالیسویں پشت میں مولا علی شیخ خدا سے ملتا ہے پیر نصیر الدین نصیر شاہ کے علم کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ملتی مگر منقول ہے کہ آپ نے تعلیم اپنے والد گرامی پیر رام معین الدین چشتی گلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کی اور کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک ولی گھرانے میں پروش پائی اسی لئے آپ کے لئے تصوف میں داخل ہونا اتنا مشکل نہ تھا آپ نے جلد ہی مجاہداد عبادت اور ریاضت کر کے ولایت کا بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لیا پیر نصیر الدین نصیر شاہ گلانی کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے آپ کے والد گرامی پیر غلام معین الدین نے آپ کو خوالہ خلافت سے نواز دیا اور پیر غلام معین الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے بعد آپ بھی آستانے آیا گوسیہ گوسیہ مہریا گرار شریف کے جانشین ہوئے پیر نصیر الدین نصیر شاہ ایک بہت بڑے مصنفتے آپ نے اپنی زندگی میں چھتیس کتابیں لے کی ہیں جن میں مشہور ہیں لفظ اللہ کی تحقیق کیا ابلیس عالم تھا مسلمانوں کے اروج و زوال کے اسباب قرآن کی اداب بے دلاوت پاکستان میں زلزلے کی تباکاریاں پیر نصیر الدین نصیر شاہ گلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مصنف کے ساتھ ساتھ ایک بہت بلند پایا شاعر بھی تھے آپ نے پچیس سے زہد غزلیں اور کئی ناتیں بھی لکھی غزلوں کا ذکر تو میں نہیں کروں گا البتہ دو مشہور زمانہ ناتیں آپ کی ہیں پہلی ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زبان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب زگانہ ہے دوسری نات ہے راست ساپ پہ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ان کے علاوہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ گلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاز لبریلوی کی شائری پر بھی شائری کی جس کیسے مشہور زمانہ صلات السلام مصطفیٰ جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شمائے بزمہ ہدایت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کلام میں پیر نصیر الدین نصیر شاہ نے کئی اشار کا اضافہ کیا اس کے علاوہ اور کئی ناتیں ہیں جس میں پیر نصیر الدین نصیر شاہ نے آلہ حضرت کی ناتوں میں اضافہ کیا پیر نصیر الدین نصیر شاہ گلانی ایک بہت زبردست خطیب تھے آپ کے موریدوں نے آپ کو شہن شاہی خطابت کا ولقبر دیا پیر نصیر الدین نصیر شاہ کے ہزاروں خطبے بیانات یوٹیوب پر مل جاتے ہیں جس میں پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے اپنے عقائد بغیرہ کا ذکر کیا ہے اور لوگوں کو ترس سے حق دیا ہے پیر نصیر الدین نصیر شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جنہیں ہر مقادم فقہ کے لوگ مانتے ہیں اور قیدت رکھ دی ہیں میں نے بہت ہی کم لوگ دیکھے ہیں جو پیر نصیر الدین نصیر شاہ کے خلاف باتے کریں پیر نصیر الدین نصیر شاہ کو ہر مقادم فقہ کے مولوی اپنی بحثوں میں آپ کے ارشادات کو دلیل بناتے ہیں پیر نصیر الدین نصیر شاہ گلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عزیز دوستوں میں سب سے مشہور میرے پیر مرشد خاجہ خاجہ خاجگان پیر اللہ دین صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں پیر نصیر الدین نصیر شاہ گلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تین سابسادے ہیں جن میں سب سے بڑے پیر غلام نظام الدین جامل گلانی ہیں جو پیر نصیر الدین نصیر شاہ کے بعد آستانِ آلیہ گھوسیہ لہریا گولار شریف کے دینشین ہیں ان کے بعد پیر سید غلام نجم الدین گلانی ہیں جو ایک بہت اچھے ناتخواں ہیں اور سب سے چھوٹے سابزادے پیر غلام سید شمس الدین گلانی ہے پیر نصیر الدین نصیر شاہ نے اللہ کے حکم سے کل عمر 59 سال بائی اور فروری 13 فروری 2009 کو دنیا سے رخصت فرما گئے آپ کا جنازہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا جس میں تقریبا 20 لاکھ افراد نے شرکت کی آپ کے بعد قاضی ممتاز قادری کا جنازہ سب سے بڑا تھا جس میں مولانا خادم حسین رزوی کے منکول 16 لاکھ افراد نے شرکت کی پیر نصیر الدین نصیر شاہ کا مزار اپنے والد گرامی کے قدموں میں گولار شیخ میں ہے یہاں روزانہ سینکرو عقیدت منحاضری دینے جاتے ہیں میں نے تو آپ کے لئے فاتحہ پڑھ لی آپ بھی پڑھ لیجئے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ